اسٹریلیا کے سب سے خطرناک بولر جو کہ اپنی خطرناک بولنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں جی ہاں دوستو مچل سٹارک یہ اسٹریلیا کے خطرناک لیفٹ ہینڈڈ فاسٹ بولر ہیں یہ دنیا کے خطرناک فاسٹ بولروں میں شمار کیے جاتے ہیں آج ہم آپ کو انہی کے لائف سٹائل کیریئر بائیو گرافی فیملی نیٹ ورث اور کارڈ کلیکشن کے بارے میں بتائیں گے تو چلیئے بینہ وقت ہو زائے کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایرون سٹارک ہے جبکہ ان کا نک نیم سٹارک ہے یہ تیس جنوری انیس سو نوے کو آسٹریلیا میں پیدا ہوئے اور سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ ایج چونتیس سال ہے یہ ایک انٹرنیشنل پلیئر ہیں جو کہ آسٹریلیان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں ان کو بچپن سے ہی کرکٹر بننے کا شوک تھا جب یہ کرکٹ میچ دیکھتے تھے تو یہ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی ان کی طرح کرکٹ کھیلوں انہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا اپنی سکولنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے کرکٹ میں اپنا کیریئر بنانا شروع کیا ان کے کیریئر کی بات کرے تو انہوں نے نو سال کی عمر میں ایز ای وکٹ کیپر کھیلنا شروع کیا یہ انہوں نے اپنی سکول کی ٹیم میں بھی کھیلا اور ساتھ ساتھ لوکل کلب میں بھی سال 2009 میں انہیں نیو ساؤتھ ویلز کی ٹیم میں فرسٹ کلیس ڈیبیو کرنے کا موقع ملیا اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی اور انہوں نے اپنی اچھی پرفارمنس دکھائی ان کی اچھی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہیں آسٹریلین ٹیم میں کھلا لیا گیا انہوں نے سال 2010 میں اپنا پہلا اوڈی آئی میچ انڈیا کے خلاف کھلا اس میں ان کی پرفارمنس کچھ اچھی نہیں تھی لیکن انہوں نے محنت شروع کی اور ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی گئی پھر سال 2012 میں انہوں نے اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا اور سال 2014 میں انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اب تک اپنے مکمل کیریئر میں 647 ویکٹس حاصل کر لی ہیں ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ سال 2015 تھا سال 2015 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے آسٹریلین ٹیم کو جتوانے میں مین رول ادا کیا اور پوری سیریز میں 27 ویکٹس حاصل کی اس کے علاوہ ان کا شمار ان بولرز میں ہوتا ہے جنہوں نے 160 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ میں بال کروائی ان کی اسی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آئی پیل میں انہیں اس مرتبہ سال 2014 میں 24 کروڑ روپے میں کلکتہ نائٹ رائیڈرز کی ٹیم نے خریدا تھا اور یہ آئی پیل کے اس مرتبہ کے موسٹ ایکسپینسیو پلیئر ہیں آوارڈز کی بات کی جائے تو سال 2015 میں انہیں پلیئر آف دا ٹورنمنٹ آوارڈ بھی ملا اور سال 2023 میں انہیں آئی سی سی منز اوڈی آئی پلیئر آوارڈ بھی ملا اس کے علاوہ انہیں کئی آوارڈز بھی مل چکے ہیں ان کی فیملی کی بات کی جائے تو ان کے والد کا نام پول سٹارک ہے اور ان کی ماں کا نام ماریا سٹارک ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام برینڈن سٹارک ہے اور ان کی وائف کا نام الیسا ہیلی ہے ان کے ہاؤس کی بات کی جائے تو سال 2023 میں انہوں نے اپنے وائف کے ساتھ مل کر سیڈنی میں ایک بہت ہی مہنگا گھر خریدا ہے جس کی پرائز 24 ملین یو ایس ڈالر ہے ان کا یہ گھر بہت ہی خوبصورت اور عالی شان ہے اور یہ اسی گھر میں رہتے ہیں انکم کی بات کی جائے تو سٹارک اوڈی آئی میچ کھیلنے کے 4 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور ایک ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کے 10 سے 15 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوئی بھی ورلڈ کپ میچ کھیلنے کے 20 سے 25 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں آئی پیل میں انہیں اس مرتبہ لگ بگ 25 کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا ان کی نیٹ ورث کی بات کی جائے تو سال 2024 کے مطابق ان کی موجودہ نیٹ ورث 210 کروڑ ہے کار کلیکشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس زیادہ کارے تو نہیں ہیں لیکن ان کے پاس جو کارے ہیں وہ بہت مہنگی اور قیمتی ہیں ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینس جی کلاس ہے جس کی پرائز 2 کروڑ ہے اور ان کے پاس ایک لیمبورگینی کار بھی ہے جس کی پرائز 4 کروڑ ہے ان کے پاس ایک اوڈی آر ایٹ بھی ہے جس کی پرائز 2 کروڑ 70 لاکھ ہے تو دوستو یہ تھے آسٹریلیا کے خطرناک فاسٹ بولر میچل سٹار کی لائک سٹائل ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو جس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں کرنے لیتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ